سمجھ کا دوستو میں ہوں دینیش کے بورا سواگت ہے آپ کا بنداز بول لیں دوستو ایسا لگتا ہے کہ ورڈ وار تھری کا آگاز ہو گیا ہے اسرائیل نے ایران پر پلٹ وار کر دیا ہے اسرائیل اس معاملے میں چپ ہے لیکن امریکہ نے پشتی کی ہے کہ میزائل اٹیک ہوا اب یہ بات جگ جاہر ہے کہ یہ کانفلکٹ اب ایسکیلیٹ کرے گا بڑھے گا پرشت ہومی اگر آپ کو جاننی ہو تو ویسٹ ایشیا یا میڈلیسٹی سے کہا جاتا ہے وہاں پر ایران اور اسرائیل اس کی جڑ میں سلسطین اور ہماس یہ سب جانتے ہیں کہ ایران کے کچھ ایسے سپورٹ بیسز ہیں جس میں لیبنان کے اندر ہجباللہ ہے یمن کے اندر ہوتیز ہیں اور ایران کے اندر ہی خود ہی اسلامی ریولوشنری گارڈز بھی ہیں جن کو آئی آر جی کہا جاتا ہے لیکن یہ کانفلکٹ کی جڑ میں صرف پلستان ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے سے یہ آپس میں جو رنجسٹری آ رہی ہے اور اسرائیل نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران کے پرمانوں پروگرام کو جڑ سے نشٹ کر دے گا لیکن دنیا میں بدلتی ہوئی جیو پولٹیکل سیچویشن کے اندر اب روس بھی ایران کے ساتھ آکھڑا ہوا ہے اور چین پہلے سے ہے امریکہ اور نیٹو کنٹریز فرملی اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ان سب نے جب ایران نے باومنگ کی تھی ابھی کچھ دن پہلے اسرائیل کے اوپر تو اس کو میزائلز کو اور ڈرونز کو ڈیفیوز کرنے میں پورا نیٹو آ گیا تھا اس میں بیٹش تنتر بھی تھے جو ایکٹیویٹ ہوئے تھے اور ایکٹ لیا تھا ایکٹ کیا تھا فرانس نے بھی کیا جرمنی نے کیا امریکہ نے کیا ایران نے کیا تو نیٹو کنٹریز کا ایک ساتھ میں آنا وہ بھی ایران کے خلاف دنیا میں ایک نئی جنگ کی شروعات ہے یہ جنگ اب تھمیگی نہیں آپ یقین مانیے گا لیکن تھوڑی سی پرشت بھومی کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ پرشت بھومی آپ سمجھیں گے تو آپ کو اس یدھ کے بارے میں اس کانفرکٹ کے بارے میں بہتر انفارمڈ کیا ہوگا کہ ڈیسیجن لینے میں مدد مل سکتی ہے چلیے پہلے چلتے آپ کو اس کی پرشت بھومی کے بارے بتاتے ہیں کہ جیوگرپک پرشت بھومی کیا ہے یہ آپ کے سامنے دنیا کا نقشہ ہے اس دقشے میں جو گرین کلر کے آساتھ آپ کے سامنے ہے یہ سارا کا سارا بیسیکلی میڈل ایسٹ ہے اگر امریکہ کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ اس کو ویسٹ ایشیا کہتے ہیں یا کی پسچم ایشیا کہتے ہیں ہم لوگ بھارت میں اس کو میڈل ایسٹ کہتے ہیں یا کی مدھپور یا عام شبدوں میں گلف ایڈیا کہا جاتا ہے یہاں پر بہت سارے دیش ہیں جو سعودی ایرے بیا ہے ایران ہے ایراد ہے اومان ہے یمن ہے میں اس لسٹ پر بھی آتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں یہ ایریا کہاں پر اس ٹھت ہے تو رائت میں آپ بھارت کو بھی یہاں پر دیکھ پائیں گے اگر آپ اب اس کو تھوڑے سے کلوز لک میں یہاں پر آئے تو آپ پائیں گے یہاں پر ایشیا دیا ہوا ہے بھارت کا حصہ بھی ایک اس کے اندر آپ پائیں گے آپ پائیں گے یہاں پر سعودی عربیہ ہے نیچے یمن ہے اس کے بعد یونائٹڈ عرب ایمیریٹس ہے کتر ہے بہرین ہے کوئیت ہے ایراک ہے ایران ہے آپ اس کے اندر لیبران اسرائیل سیریا جارڈن ترکی ان دیشوں کو بھی پائیں گے جارڈیا آرمینیا اور ازربائیجان بھی آپ ان کو اوپر دیکھ سکتے ہیں دو چیزیں پرمکھ ہیں یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ ریڈ سی آپ سعودی عربیہ کے بلکل لیفت میں دے سکتے ہیں یہ جو ریڈ سی کا ایریا ہے یہ بیسیکلی دیکھا جائے تو پورا روپ سے اگر کہا جائے یہ کہاں پہنچتا ہے سویس کہنا سے ہو کہ میڈی ٹیریزن سی میں جاتا ہے اور وہاں سے یہ یورپ کا راستہ بنتا ہے ریڈ سی کے ریڈ سی کے اوپر اس سمیں جو پربتو ہے جو پورا کا پورا ہوتیوں کا ہے اور اس وجہ سے اسی پرشنٹ جہاجوں کی آوہ گون کی کمی ہو گئی یہ ریڈ سی کے ترور ہو کے جو سویس کانال سے ہو کے یورپ کو جاتے ہیں یعنی کہ یورپ سے ایشیا اور ایشیا سے یورپ تو اس پہ بہت 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 دروپ آیا ہے دوسرا ایک پرشنگ گلف ہے جو ایران کے بلکل نیچے آپ دیکھیں گے یہ پرشنگ گلف وہ ایریا ہے جسے ہورمس کی کھاڑی بھی کہا جاتا ہے دنیا کا ستر پرسنٹ جو تیل ہے وہ یہی سے جاتا ہے یہ ستر پرسنٹ تیل وہ کوئیت کے کوئیوں سے ایراک بہرین کتر یونیٹیڈ ارپ ایمیریٹس سعودی ایریبیا ان سب کا تیل یہی سے ہو کے جاتا ہے اوپر آپ پائیں گے یہاں بھی ایک چکن سنیک ایریا ہے اور اس کے اوپر جس کو بندر عباس ایریا ایران دنیا کے اندر اپا پوری دنیا میں پوری دنیا کا آپ دیکھیں ہاہا کار مچ جائے گا اگر آپ اس چطر میں دیکھیں تو آپ کو تصویریں کچھ اور ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں تو بھارکوی رائٹ میں آپ کو ملے گا اور اس میں آپ کو ایرائیل کی پوزیشننگ بھی ہے اس میں ایجپ اور سودان کی پوزیشننگ بھی ہے ریڈ سی جو اوپر جا کے سویس کنال میڈی تیرین سی کے اندر جا کے ملتی شیپ جاتے ہیں نیچے سیریا ہے جو کہ اسرائیل سے سیریا ایراک اور لیبنان کے بارڈر ملتے ہیں سعودی عربی کی نیچے یمن ہے اور امان ہے لیکن ساتھ میں لگے ایراک ہے کوئیت ہے بہرین ہے کتر ہے یہ سارے کے سارے ایریا یہ کھاڑی ہے کھاڑی کا یہ ایریا ہے یہ پرشن بی بھی کہا جاتا ہے اس کو پرشن سی بھی کہا جاتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہوربس کی کھاڑی کہا جاتا ہے اس پہ اوپر اگر ایران چاہے تو پورا آدھے پتھ جمع سکتا ہے اور دنیا میں آرثک آپاد آسکتا ہے اب یہاں پر ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ کچھ اٹیک ہوئے ہیں کون سے اٹیک ہوئے ہیں اٹیک ہوئے ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہو کہ ایران کے ازرائیل کے اوپر اور اب ازرائیل نے ایران پر اٹیک کیا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اگر ہم اگلے چتر میں جائے تو ایک منشاہ یہ ہے خاص اور سے ازرائیل کی جو ایران کے جو نیوکلئر ٹھکانے ہیں اس کو اٹیک کیا جائے حالان کی ابھی ازرائیل نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ایران کے نیوکلئر ٹھکانے اس فہان کے اوپر اٹیک کیا ہے اگر ہم اس چتر میں دیکھیں تو یہ ایران کی میجر نیوکلئر فیسلیٹی ہیں جس میں ایک تبریز ہے عرق ہے بوشیر ہے اس فہان ایک مکھے اس کے اندر نیوکلئر سینٹر ہے ایک اس کے اندر تہران کا سینٹر تو یہ سارے سینٹر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ایران کے نقشے کے اندر اگر ہم نیوکلئر فیسلیٹی کو ایک اور چتر میں دیکھنا چاہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اوپر بناب ہے اراغ ہے افسا ہان اور نیوکلئر ساتھ میں ناتانز ہے اور قوم ہے یہ نیوکلئر سینٹر 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 خاص طور سے اسفاہان کے اوپر اٹیک کرنا ان کا مدہ بنتا چلا جا رہا ہے خاص طور سے اگر دیکھیں تو اسرائیل چاہتا ہے کہ اسفاہان اور باقی جو نیوکلئر اڈے ہیں کے پہاڑوں کے اندر اس کو نشٹ کر کیا جائے اگر ہم دیکھیں کہ اس چطر کے انسار تو آپ بلکل کلیر لی پائیں گے کہ ایران کے اندر یہ سارے نیوکلئر سائٹ ہیں ایران کی وہ کہاں پر ہیں تو آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اگلے چطر میں چلیں تو ہم یہاں پر پائیں گے کہ ازرائیل نشانے پر آ گیا تو پورا اسرائیل وہاں سے انیڈیشن کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا اور نہ اس میں ریس بینک بچے گا نہ اس میں گازہ بچے گا نہ اسرائیل بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا یہ ساری دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چطر آپ کے سامنے دکھایا تھا کہ پہلے بھی دکھا چکے ہیں اس کو میں وہ یہ کہ بندر عباس دکھا ہے وہاں حرمس کی کھاڑی جو کہ سعودی عریبیہ کی چاروں اور جو آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے وہ جو لیفٹ والی ریڈ لائن ہے جو ریڈ سی کے اور سے جا رہی ہے وہ ساری کی ساری سویس کنار کے اور سے ہو کر میڈیٹریرین سی میں چلی جاتی ہے اور دوسرا جو حرمس کی کھاڑی یہ جہاں بندر عباس ہے وہ ایک بوٹل نیک ہے جس کو ایران آرام سے کنٹرول کر کے دنیا میں ایک آفات کال لا سکتا ہے لیکن جو باول منداب کی جو ایک اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے ایڈن کے اندر یمن کے اندر جہاں ہوتی ودروہیوں نے ریڈ سی کا سارا کا سارا ویپار روک دیا اب اسی پرسن ویپار جو ہے وہ نیچے چلا گیا کیا پا گودھوپ ساؤس افریقہ سے ہو کر آبار ہے تو یہ بہت بڑی یہاں پر دککت والی بات ہوئی ہے اب آتے ہیں کہ اب ہوا کیا ہے کی ایسی کیا چیز ہوئی ہے جس کے کارنٹ کی اتنی ساری دنیا کے اندر اب تباہی بچنے جا رہی تابر توڑ بیزائل کا آٹیک ہوا ہے حالانکہ اس کو اسرائیل نے ابھی تک پون روپ سے سویکار نہیں کیا لیکن امریکہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر اسرائیل ایران پر کاؤنٹر آٹیک کرتا تو ہم اس کے ساتھ میں نہیں ہیں یہ بار بار کہہ رہی ہے دوسری بات جو اسفہ ہانج جو میں نے بات کی ہے جو ان کا نیوکلی سینٹر ایران کا اس کے اوپر بمباری ہوئی ہے اور اسفہ ہانج جو ہے سٹیڈیوی گروپ سے بہت مہت شہر ہے ملٹری ریسرچ اور ڈیولیمنٹ سائٹ کے ساتھ یہ اہم بیس بھی ہے اور تہران اور مشاد کے بعد یہ ایران کے اندر جو کلاوڈ سیڈنگ کی جاتی اسے بارش ہوتی ہے اس کا ہیڈکوارٹر بھی تو ایران اسرائیل نے کافی ویٹ کرنے کے بعد چار پانچ دن ویٹ کرنے کے بعد اٹیک کیا ہے اور فریڈے مورننگ یعنی انیس تریقی صبح کئی شہروں میں مزالے دھاگی ہیں اور مکھے کے اندر وہ اسفہان تھا جو کی تیسرا بڑا شہر ہے تہران اور نشاق کے بات یہاں پر نیوکلیر پلانٹ اور ائرپورٹ کو نشانہ بنا کر حملہ کیا گیا سوال کیا ہے سوال یہ کہ اسرائیل نے اسفہان کو کیوں چنا ہے کیا اس کو اس بات کا گیان نہیں کہ اسفہان جو ہے کیا اس بات کا گیان نہیں کہ اگر یہ نشٹ ہو گیا تو پورا میڈل ایس پورا ویسٹ ایشیا تباہ ہو جائے گا اور اس میں تباہ ہونے والوں کے اندر اسرائیل خود بھی ہوگا اب چونکہ یہ اسلامی ریولیشنری گارڈ کورپ اس کا آڈ جس کو بھی کہا جاتا ہے یہ پر اٹیک کرنا ایران کو پرووک کرنا ہے دراصل یہ ایران کا ایک ایر بیس کی ہے یا ایران کا سب سے بڑا جو جہازی بیڑا ہے جس میں کافی پرانے ہیں لیکن پھر بھی ان کی رفتار کافی کلی کلومیٹر پر گھنت کی یعنی کم سے ہم اسرائیل تک نہیں پہنچ سکتے اٹیک کرنے کی پر ہاں کئی راکیٹ بم میزائلیں ہیں جو چھوڑ کر اسرائیل کو دراصل کمزور کر سکتے ہیں اسرائیل مانتا ہے کہ وہ ایران کی بیک بون کو توڑ سکتا ہے لیکن وہ پاسیبل نہیں ہے یہ اسمبو اور جو ایران کے نیشنل سائبر سپیس سینٹر ہیں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے تین ڈرون بھی مار گی رہے گئے ہیں لیکن اگر ایران نیوکلیر سینٹر پر اٹیک سہن کر لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب جو استھتیاں ہیں بہت خطرنا ہیں کیونکہ آسان داستہ ہوگا کہ اسفحان شہر کو برباد کر دیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی کیا اسرائیل کر پائے گا اور اگر اسرائیل کرے گا اور خاص طور سے نیوکلیر سائٹس پر اٹیک کرتا ہے تو کیا ایران ایٹم مم کا یوز اسرائیل کی خلاف نہیں کرے گا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آئر جی گار بہت جو بروٹل بھی ہیں ایک قسم سے اور ایک قسم سے ڈیٹرمائن بھی ہیں وہ یہ موقع نہیں چھوڑیں گے اگر ان کے نیوکلیر سائٹس کو نقصان ہوا تھوڑا سابھی ایران کے اندر میں آپ کو دعوی کے ساتھ کہہ سسٹم تھے وہ ڈاؤن کر دیے گئے ہیں اور ان کے جتنے انٹی میزائل سسٹم ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا جیسے ایس پور ہنڈر بگرہ ہیں جو رشیہ سے ملے جو مہارت کے پاس دو تین ہنڈ لیکن یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل چپ ہے اس بارے میں اور امریکن پرشاسن کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن شاید نیٹن یاو نے امریکہ کی ایڈوائز کی اس کو ماننے سے سافت انکار کر دیا ہے کیونکہ اس کی امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا بند کر دے گا کیونکہ اس نے امریکہ کی بات نہیں مانی اسرائیل نے نہیں امریکہ کی سپورٹ جاری رہے گی اور مجھے لگتا ہے کہ نیٹن یاو کو اندر کھاتے اس بات کا بھروسہ ہے کہ امریکہ کے پاس جانے کو اور کوئی جگہ بچی نہیں ہے اسے مجھے پرٹیکٹ کرنا ہی پڑے گا اب ایران میں ساری ساری اڑانے اب سسپنڈ کر دی گئی ہیں تہران کی شراج کی اسفہان کی اور انتراشتری جو اڑانے ہیں وہ ساری بند ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ہی انتراشتری باجاروں کے اندر ہلسل بڑھ گئی اور خاص طور سے کرنسی کے اندر کافی ولیٹائل نیس یہ دراصل آپ کہہ سکتے ہیں اب جیسے میں نے کہا کہ ایران ایک 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 اپات کار لگا سکتا ہے اگر وہ سارے ٹینکر کو ہورمس کی کھاڑی میں بند کر دیتا ہے آپ یقین مانیے گا پوری دنیا انکلوڑنگ انڈیا اتنی بوری طرح سے سفر کریں گے کی ہمیارے پاس اور کوئی راستہ بچے گانے کہ ہم کہا جائیں گے ہم دراصل ایک وناش کی اور قدم بڑھا چکے ہیں اور ہمیں اب آنے والے دنوں کا انتظار کرنا ہوگا ابھی تک کی جو جانکاریاں ہیں وہ آپ کے سامنے یہی ہیں کہ اسرائیل نے اسفحان کو تباہ کرنے پرووکیشن جو ہے اس کے بارے میں آئر جی نے کہہ دیا ہے اس کا جواب دیا جائے گا اور بہت بڑا جواب دیا جائے گا لیکن اس سمیں روس اور چین بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ پورا سین ایک ورڈ وار کی اور جاتا ہوا آپ دیتھائی دے رہا ہے بہت 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 دھنیوا آپ سب کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے